آم کی چلبہ کی چخواہ پردہ کیجئے آل اللہ ایک آل رسول کا کلام ہے اور دوسری بتاؤں کی یہ بتا دعالی حضرت شاگیر دے شاگیر دے شاگیر دے آپ کا لکھاؤ کلام چلبہ کی چخواہ پردہ کیجئے چلبہ کی چخواہ پردہ کیجئے چلبہ کی چخواہ پردہ کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کے مجھ کو اپنے پاس رکھا حضور کو کیسے بلائے جائے سرکار کو کیسے دعوت دی جائے طریقہ بتا گئے نسخہ بتا گئے کہ ان کو لانا گے تو ایسا کیجئے ان کو لانا گے تو ایسا کیجئے کیا کیجئے کہ کھا پائے دل کو متی نہ کیجئے کھا پائے دل کو اور فاتھی دل میں تچلا کیجئے فاتھی دل میں تچلا کیجئے فرش کو ارش مولا کی جئے فرش کو ارش مولا کی جئے فرش کو ارش مولا کی جئے اہلِ علم بیٹھے ہیں اہلِ ذوک بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ ایسی آوام ہو تو پھر ایسا شیر سنان میں مزا آتا ہے اگلا شیر سنیں گے تو انشاءاللہ مچے جائیں گے یہ پور اگلا جو شیر سنان میں پورا تصوک میں ڈوبا ہوا شیر ہے پورا تصوک میں ڈوبا ہوا شیر ہے دیکھیں فرماتے ہیں کہ عشق کا عشق کا عشق کا پھر آپ دعویٰ کی جئے عشق میں مرضیاں نہیں چلتی عشق میں مرضیاں نہیں چلتی جس طرح یار کہے بسم اللہ بسم اللہ عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے تو جو ہے عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے جناب جناب پہلے پتھر کا حقہ آپ دعویٰ کیک ورنہ سے پہنے پہنے پتھر کا کلے جا کی جیئے اور اگلا شیر ان لوگوں کے لیے جو بات بات پر اللہ والوں سے علستے ہیں بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ والوں سے لڑائے لیتے ہیں سر پر ٹوپی بھی ہوتی ہیں اور بدن پر جببہ بھی ہوتا ہے اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہیں لیکن خام خام اللہ والوں سے علستے ہیں ان کو آگاہ کر گئے سرکار حضور مہدی سے پاک ان کو خبردار کر گئے اور فرماتے دیکھیں شیر دیکھیں کہ گتھیاں گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی کوئی آس پاس ہوں تو سن لیں گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی اور ہے کھل جائے ہیں موسیقی 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 لکا ذکرک فرفعنا لکا ذکرک فرفعنا لکا ذکرک میں ہوں قترا میں ہوں کترہ میں ہوں کترہ میں ہوں کترہ میری دنیا تیرے الہر میں ہوں کترہ تو سمبر دنیا میری دنیا تیرے الہر سکے تا 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 سکے خواہ جا سکے خواہ جا سکے تا تا میرا نارا تا تا نہ بنی ہو نہ کلل تا تیرے ساسے میں کھڑے کھڑے میرے جیسے تو پڑے تیرے ساسے میں کھڑے کوئی چیسے نہیں بے شک 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 رفعنا لکھا ذکرہ رفعنا لکھا سنایا سنایا تو پھر سرکار اتنے جھومنے لگے روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار اتنے مسکلانے لگے کہ سرکار کی ڈھاڑے نظر آنے لگے آئے ہے اور آگے کہا کہ حسان تُو نے جیسا کہا میرا صدیق کیسا ہی ہے سبحان اللہ کہ بایاں ہو کس زبان سے مردہ باپا ستھی کے اکبر کار یاری خار محبوب خدا ستھی کے اکبر ستھی کے اکبر ستھی کے اکبر ستھی کے اکبر پایاں ہو کس زبان سے مردہ باپا ستھی کے اکبر کا خدا گدا ستھی کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے تو خدا کے فضل سے مردہ ہو گدا ستھی کے اکبر کا خدا خدا کے فضل سے مردہ ہو ستھی کے اکبر پایاں ہو شیئر دکھے علی گھر اس کے دشمن 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 علی گھر علی گھر اس کے دشمن دشمن آرے با دشمن علی گھر جو دشمن اکیلے کار دشمن ہو با ستھی کے اکبر کار ستھی کے اکبر زدہ ستھی کے اکبر ستھی کے اکبر علی مولا اکائنات کا ذکر عبادت ہے حدیث پاک ہے کہ مولا اکائنات کا ذکر بھی عبادت ہے اور آپ خاموش ہیں عبادت کریں اور ساتھ میں یہ بھی پڑھیں میری پکیڑی پانا ہمیں کافی گئے سوئی کسمت جاگانے کر سوئی کسمت جاگانے کر علیؑ کافی گئے علیؑ مالا علیؑ مالا علیؑ مالا علیؑ مالا صحبہ اکرام آخری شیر صحبہ اکرام کے دور میں عادت خواق دیتا صحبہ اکرام کہ محفل سجی ہوئی ہوتی اور مومین اور منافی کی پہچان کرنے کے لئے صحبہ اکرام مالا اکرام کے ذکر کو چھیڑا کرتے اگر چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے اپنے والے اور اتر جاتے سمجھ جاتے کہیں اور سے آئے کہ علیؑ کے دشمنوں سے کیوں کیوں اُلجتے ہو سرے میں پھر علیؑ کے دشمنوں سے کیوں اُلجتے ہو سرے میں پھر پسی پسکا دل چلا چلے کو پسین کا دل چلا چلے کو علیؑ کا گاہ پہ گئے سمزانہ رو اٹھ جاتے ماں عنہ ڈا مجھے پروان ہی سیعت میری عصت بچانے کا میری عصت بچانے کا میری عصت بچانے کا علی مولا کام پیگے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا